اللہ اللہ مہدوی کی اتنی جرت مجھے اذان دینے سے منع کر دیا ارے خیر تو ہے یار باپ کیوں ایسے غصے میں کھڑے ہو یار دیکھا نہیں تم نے مولی صاحب نے مجھے اذان دینے سے منع کر دیا خیر تو ہے آپ لوگ درازے کو پر کھڑے ہو یار فوجی تم نے نہیں دیکھا مولی صاحب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میری بیسی کر دی مجھے اذان نہیں دینے دی ارے بھئی اگر مولانا صاحب آپ کو اذان دینے سے منع کر دیا تو اس میں کوئی صداقت ہوگی کوئی وجہ ہوگی آپ اسے غصہ کیوں ہو رہے ہیں چلیں اب چلیں اذان تو ہماری مسجد میں ہو رہی ہے وہ بھی بچے کی آواز میں اس دن مجھے اس نے اذان نہیں دینے دی آج بچے سے اذان دلوارا ہے وہاں مولانا صاحب وہاں کل بھرے مجمع میں آپ نے میری بیسی کی مجھے گندہ کیا مجھے اذان نہیں دینے دی کیونکہ میرے موں پہ سنت رسول نہیں تھی آج ایک بچہ اذان دے رہا ہے اس کے موں پہ سنت رسول کہاں سے آگئی بیٹا غصہ نہ کریں غصہ نہ کریں میں آپ کو ساری بات سمجھاتا ہوں مجھے پتہ ہے اس کے موں پہ سنت رسول نہیں ہے لیکن شاید تمہیں دین اسلام کے پوری بات کا پتہ نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں جائز ہے کہ ایک بالغ بچہ اذان دے سکتا ہے ہاں اگر وہ بالغ بھی ہے اور آپ کی طرح شیو کرتا ہو پھر وہ بھی اذان نہیں دے سکتا ہمارے دین میں اجازت نہیں ہے اس کو اذان دینے کی کیونکہ اس کی اذان مقروح ہو سکتی ہے ہاں وہ بالغ بھی ہے اور آپ کی طرح شیو کرتا ہو اس کی اذان بھی نہیں ہو سکتی ہاں وہ بالغ ہے اور اس کی داڑھی نہیں آئی وہ بچہ اذان دے سکتا ہے معذرات ملانہ صاحب دراصل یہ ہمارے اندر دینی تعلیم کی کمی کا نتیجہ ہے آئندہ سے میں اپنی شیو نہیں کروں گا داڑھی بھی سنت رسول کے مطابق رکھوں گا آپ نے میری آنکھیں کھول دیں بیٹا آپ کو تو سمجھ آگئی اگر ملانہ صاحب دینی مسئل کی وجہ سے کسی کو کہہ بھی دے آپ کی اذان نہیں ہو سکتی وہ غصہ ہو جاتا ہے اور اپنی اناپن لے لیتا ہے اللہ پاک صاحب کو آپ کی طرح ہدایت دے میرا بیٹا آمین ملانہ صاحب اللہ خیر کرے